موسیقی ایک مرتبہ رسول اللہ تشریف فرما ہے اور کافی چاہنے والے صحابی قربان جانے والے صحابی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں ایک کرخت آواز آئی کون ہے تم میں محمد آواز کی طرف چونک کے جب لوگوں نے دیکھا ایک بہت ہی حیبتناک شکل والا جوان پہاڑ جیسا جسم کرخت آواز جس کی آنکھیں سرخ تھیں ہاتھ بندے ہوئے تھے وہ آ گیا کون ہے تم میں محمد تو جلدی سے جو ڈر گئے انہوں نے فوراں اشارہ کر دیا کہیں دھوکے میں ہم نہ پکڑے جائے کہ یہ ہے یہ ہے ایک مرتبہ وہ آگے بڑھنے لگا تو سب پیچھے ہڑ گئے سب پیچھے ہڑ گئے کہ بھی راستہ دے دو حالانکہ شکل حیبتناک سب کے اوسان خطا تھے لیکن قربان جائے جانے رحمت اللیل عالمین پر نہ ماتھے پہ پسینہ نہ کوئی شکن نہ جسم میں تھر تھری رحمت اللیل عالمین یہ آگے بڑھا بڑھنے کے بعد اب انہیں حیرت ہوئی کہ اس نے جھک کے سلام کیا سلام کرنے کے بعد اب کہا سرکار میرے یہ ہاتھ کھول دیجئے کب پہلے اپنا انٹرڈیکشن تو کراؤ ان کو ونہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون آیا تھا پتہ نہیں کون آیا تھا کہا کہ پہلے بتاؤ کہ تم ہو کون اس نے کہا کہ میں نوح کے زمانے کا جنات ہوں اور اللہ نے مجھے بہت بڑا بنایا میں اتتا چھوٹا بن کے آیا ہوں تو یہ لوگ گھبر آ گئے ہیں جنات کو بھی تمیز تھی رسول کے بز میں جانا تو بڑے بن کے نہ جانا چھوٹے بن کے جانا بھئیہ فقر تو یہی کرتے نا فلا صاحب علی سے عمر میں بڑے تھے لہذا ہم ان کو مانتے ہیں بھئی ہم تو عمر کو مانتے نہیں بھئی ایسی ویسی بات نہیں میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں سلوات بڑے ورمحمد وعالی محمد چھوٹا بن کے آیا ہوں پھر بھی یہ خائف ہیں ورنہ میری اصلی شکل میں یہ مجھے دیکھ لیں ان میں تو کافی لوگ مر جائیں گے ہے بس سے آپ یوں سمجھئے کہ میرا وجود پہاڑوں سے زیادہ بلند اور جس وقت نوح کی کشتی توفان میں تیر رہی تھی ساری دنیا ڈوب گئی تو پانی میرے کمر تک آیا تھا پانی میرے کمر تک تھا تو آپ سوچیں کہ میری ہائٹ کیا ہوگی پرسنالٹی کیا ہوگی جب ایسی ہائٹ پرسنالٹی آ جاتی ہے تو غرور بھی آ جاتا ہے میں اپنے سامنے کسی کو پروائی نہیں کرتا تھا اب جب توفان چاروں طرف تھا تو میں اس میں کھیل رہا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ اللہ والے کشتی میں سوار ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے سوجی شرارت میں نے کہا میں ان کو پریشان کروں میں نے پانی پہ ہاتھ مارنا شروع کیا میری ہاتھ کے ضربوں نے پانی میں تلاتم پیدا کر دیا تو غیان آ گیا جس کی وجہ سے کشتی ہچکلے کھانے لگی امت پریشان ہو کے نبی کے سامنے آ گئی آپ کے بھروسے پہ آئے تھے اب آپ ہی بچائیے اب کیا ہوگا تو پتا چلا امت کیسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت ہے میں دعا مانگتا ہوں جناب انہوں مسلح بھی شاہ کے بیٹھ گئے پروردگار یا اللہ بچالے یا اللہ دیکھئے بعض لوگوں کی دعاوں کا اسٹیل یہ ہوتا ہے اللہ یہ دے دے اللہ وہ دے دے اللہ ایسا کر دے اللہ ایسا کر دے اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل نوح کو سلیق دعا سکھا کیا ہو جبرائیل آگے نوح دعا اسی مانگی جاتی ہے کہ پھر کیسے مانگو کہ واسطے دو اللہ ہمہ بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العالی بحق فاطمت انت فاطر السماوات والارز بحق الحسن وانت المحسین بحق الحسین انت قدیم الاحسان وستجب دعائی وغزہ جاتی برحمت کا یا ارحم الراحمین اے مالک پروردگار تجھے محمد کا واسطہ علی کا واسطہ فاطمہ کا واسطہ اب جناب نوح نے ان واسطوں سے دعا کرنی شروع کی اب جنات کہتا ہے جیسے انہوں نے واسطے دیئے میں نے ایک جوان کو گھوڑے پہ سوار پانی پہ گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف آتا ہوا دیکھا اس نے آنے کے بعد دو کام کیے پہلے یہ کیا کہ میں جہاں ہاتھ مار رہا تھا اس نے اسی پانی پہ ہاتھ رکھا تھم جا اختیار اختیار دیکھیں تھم جا ایسے لگا کہ پورا پانی ساکت ہو گیا دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا اور کہا نو گھبرانہ نہیں علی آ گیا ہے پھر مجھ سے کہا بہت ناز ہے اپنی طاقت پر بہت ناز کرتا ہے اپنے گیسو کے ایک بال کو توڑا اس سے میرے دونوں ہاتھ بان دیئے بال ہوتا ہے بہت کمزور شہے بان دیئے کہ اگر تجھ میں طاقت ہے کھول کے دکھا دے نئی پوری کائنات میں جس سے چاہے کھلوا کے آجا اب جیسے انہوں نے کہا میں نے زور لگانا شروع کیا کہا میری طاقت اور کہا یہ بال بہرحال میں مجبور ہو گیا کہا مجھے معاف کر دو اب وہ غیب ہو گئے میں نو کے پاس گیا اے نو آپ ہی کو پتا ہے یہ کیسے آتے ہیں آپ کے لئے آئے تھے تو میرے لئے بھی ایک کام کر دو یہ بال جس سے میرے ہاتھ بندے ہیں میرے ہاتھ کھول دو جناب نو نے جواب دیا جس نے باندھا ہے اسی سے جا کے کھلوا اس لئے یہ جسے باندھے کائنات مل کے نہیں کھول سکتی میری طاقت ہی کیا اگر میری اتنی طاقت ہوتی میں انہیں بلاتا کیوں تو اب میں رونے لگا گڑ گڑانے لگا تو نو کو مجھ پہ ترس آ گیا انہوں نے کہا میں ایک پتا بتا سکتا ہوں کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ہوگا محمد ان کے پاس چلے جانا اب نو کے بعد جتنے نبی آئے میں ہر نبی کے پاس گیا میں کہتا تھا ہاتھ کھولو تو پوچھتے تھے باندھا کیسے گیا کہ یہ ہسٹری ہے تو کہتے پھر ہمارے بس کی بات نہیں تو ہر نبی نے مایوسی سے مجھے بھیج دیا اب مجھے پتا چلا کہ آپ تصف لا چکے ہیں میں کتنے سالوں سے محمد کے آنے کا انتظار کر رہا تھا پتا چلا کہ نجات اسی کو ہوتی ہے جو محمد کا انتظار یا علی محمد یا علی محمد یا علی محمد اب اس کے بعد یا علی محمد کہا کہ اب آپ ہاتھ کھول دیجئے اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی اچانک جنات کی نگاہ باہر پڑی پریشان ہو کے رسول اللہ کے پیچھے آکے چھپنے لگا کہا کیا ہوا کہ وہ دیکھئے وہ جوان اب جو لوگوں نے پلٹ کے دیکھا کہ سامنے سے ابو طالب کا لان ایک ادائے بینیازی کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے رسول اللہ نے کہا رہے باہر نکل تو کیوں ڈر رہا ہے کہی سینے تو باندھا تھا یہی وہ جوان ہے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہم ہے نا کیوں ڈرتا ہے کھڑا رہے یا علی مولا مسکرا رہے تھے جی سرکار فرمائیے تم نے باندھا تھا کہا سرکار اس کو بہت ناز تھا اب وہ بڑے بڑے پریشان ہوگے جب علی نے باندھا تھا تو ان کی عمر کیا ہوگی تو جو ہے نا کہا یا علی پشتا رہا ہے رو رہا ہے معافی مانگ رہا ہے آزاد کر دیجئے کہا آپ کہتے ہیں تو آزاد کر دوں گا سرکار لیکن میری ایک شرط ہے کہ کیا شرط ہے یا علی کہ کہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فوراں جنات نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کہہ دیا یا علی مولا ایک اینات آگے بڑھے رسول اللہ نے کہا رکو یا علی تمہاری شرط پوری ہوئی ہے اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا محمد رسول اللہ کہہ دیا میری شرط ہے جب تک کہ علی ولی اللہ نہ کہے ہاتھ مت کھولنا تو فوراں اس نے کہا علی ولی اللہ تو اب ہاتھ کھولے ایک جملہ کہوں گا دیکھنا چاہتا تو آپ کتنے اٹینٹیو ہیں جب تک لا الہ الا اللہ کہتا رہا ہاتھ بند تھے محمد رسول اللہ کہتا رہا ہاتھ بند تھے جب علی ان والی اللہ کہا یا علی mat players علی علی عمل عمر عم آل عم عم موسیقی